ہاں فیصلہ غلط پیاریو یقین ہے نسان کے جو بے خبر آئے کہ ساکیب نصار صاحب فوراں ساں لنڈن بھی پہنچی ویا باری اگس کا پوجی ہے گرفتاری تھی فیض امی جی ہوں جے بیڈی تو کافی مانوں نہیں ہو ایکسپلائٹ کیو آئی ہیں رومرز پھیلائی ہو تو ہننکے بھی آنے ڈھپتی ہویا کہ آنے متا آؤں بھی گرفتار تھیا جہاں جلی یہ رومرز پھیلی ہویا ریپورٹنگ تھی تپو ساکیب نصار کے لنڈن ماں جواب لیانوں پہ ہو تردید لیانی پہی کہ نہ آؤں بھگو کون آیا آؤں موٹی ہی اندوس مہیں ستمبر یا مہینے میں آؤں موٹی ہی اندوس موکے کوا کو ڈھپ کونے کو موکے کیس کونے کوا موکے کچھ جنجی ضرورت نہ ہے تو یقیناً پر انہیں جو جواب اچنی یو واضح تو کرے شرے کہ دال میں کچھ کالا ہے یقیناً ساکیب نصار صاحب جو بارے میں آج شر جیلے نام میمن صاحب کی سٹیکمنٹ لینی آم کہ ثبوت بھلے نہ ہو جن کہ ساکیب نصار سپورٹ کئی پی ٹی آئی جی پر اگر قانون آئین جے تحت انویسٹیکیشن تحت خبر پیجیویں دی کہ چھا صورتحال آہے میں تجھے کو بلیٹنٹ امپریشن کریٹ کرے گیا اوئی اوئی آئی امیج پر ساکیب نصار بھی ساتھی ہو جنجے کرے پی ٹی آئی جی کیسز میں حل پہ لے دی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سے موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے عبداللہ صاحب آج جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کافی وقت سے یہ کہہ رہے تھے اعتصاب ہونا چاہیے جنرل فیس کا جنرل باجوہ کا ساکیب نصار کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ویٹرنز کی جو میٹنگ ہوتی ہے آرمی چیف کے ساتھ اس میں جنرل باجوہ میں سنگ نظر آتے ہیں اور آج بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ جو تصویر ہے جس میں چیف آرمی سٹاف اور سابق چیف راہیل شریف صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں بڑے اچھا ان کا ایکسپریشن ہے چہرے پہ اور لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ساکیب نصار صاحب کو بھی لنڈن سے بیٹھ کے تردید کرنی پڑ گئی کہ میں بھاگا نہیں ہوں سپتمبر کے پہلے ہفتے میں آ جاؤں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمر جعوید باجوہ صاحب is next کیونکہ ہم جانتے ہیں خاجہ آصف صاحب بھی جو بیان دے رہے ہیں ان کے بارے میں کہ طاقت کا نشاہ طاقت میں رہنا چاہتے تھے مارشلاللہ لگانا چاہتے تھے اپنا ٹینیور بڑھانا چاہتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ اعتصاب کا عمل across the board ہوگا کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے بھی اڈیالہ جیل میں یہی بولا ہے کہ اعتصاب تو اچھا ہے اب across the board ہو will it happen عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا طلاح صاحب سیکھیں بہلی بات یہ ہے کہ شیر کتنا ہی بوڑا ہو جائے کمزور ہو جائے رہتا وہ شیر ہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور جانب باجوہ صاحب بلکل اگر کسی بات پر ایکیولت ہے تو اعتصاب ہونے چاہیے لیکن مثلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف دودھ کے دھلے ہیں کیا نواز صاحب دودھ کے دھلے ہیں اور جو اس قسم کا اعتصاب ہوا کیا ہمیں نہیں معلوم لیکن آپ سمپل سی بات ہے ماضی میں چلے جائیں ان کے احساس اجاد دیکھ لیں ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں اور آج کا دیکھ لیں ان کے صاحبزادوں کا ماشاءاللہ 500 ملین پاؤنس کا بزنس ہے یوکے کے اندر تو یہ خاصی باتوں کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے سر کترہ کترہ کرتے کتر سے لائے تھے سر کترہ کترہ کر کے کتر سے لائے تھے سر 500 ملین پاؤنڈ نہیں نہیں کتر تو ایک چیز ہے دیکھیں آپ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مادنیات بڑے وسائل سے نوازہ ہوئے کتر کیوں جائے آدمی جب یہاں موقع مل رہے ہیں بارال اصل بات یہ نہیں ہے یہاں کسی پر الزام تراشی مصد نہیں ہے مصد یہ ہے کہ اعتصاب درست ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اعتصاب کیلئے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے باقی کو چھوڑیں لیکن جو ملک میں اعتصاب کروا رہا ہے پہلے اس کا اعتصاب ہو اور پھر جو اعتصاب کرنے والا ہے مصد دیکھیں نا جس کا ہو رہا ہے وہ بھی کروائے اور جو اس نے کرنا ہے وہ بھی کرے اپنا اعتصاب اس سے یہ ہے کہ clarity تھامنے آجے گی نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو services chiefs ہوتے ہیں وہ بڑے important ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں آرمی کا جو chief ہوتا ہے اس کی بڑی value ہوتی ہے اور پرویز مشرف صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرویز مشرف صاحب کو جب عرب دنیا نے بلانا تھا تو انہوں نے ہر طرح سے facilitate کیا اور اسی طریقے سے ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی facilitate دیکھا کہ جب بکسیں کھلے ہوئے جو ہے وہ چلے گئے اور اسی طرح سے دیگر لوگ کوئی self exile میں گیا کوئی کہیں گیا بینظیر بھٹو صاحب self exile میں چلی گئیں لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے لیکن کیا ان جج سہبان کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کیا صرف ساکر بنسار صاحب ہی رہ گئے ہیں کیا بندیال صاحب اس میں نہیں موجود یا دیگر لوگ نہیں موجود یا جنہوں نے لیٹ سے کہ بھٹو کیس ہی کیا تھا کیا ان کو جو ہے ایک آدمی کو آپ نے خانس ہی لگوا دیا بھئی اور اپنے جج سہبان کہہ رہے ہیں آج تو یہ جج سہبان کہہ رہے ہیں کیا کل بھی یہ بات پر قائم رہیں گے یا کل سپریم کورٹ ایک اور فیصلہ دے گی کہ نہیں جناب بھٹو صاحب کے کیس جو سنا گیا تھا فلانے وقت کی عدالت میں وہ غلط سنا گیا تھا اور دوہزار چار کا فیصلہ دوہزار چار کا فیصلہ تھا دوہزار چوبیس کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے تبدیل ہو رہی ہے لیکن بیرونی دنیا سے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ رہے رہے تو تعلقات قائم ہوتے ہیں اور قائم رکھنے پڑتے ہیں جنرل باجوہ جو ہے وہ چھ سال پاکستان آرمی کے کمانڈ میں رہے اور ایک ایسے وقت میں جب افغانستان سے امریکہ کی فوج جو ہے وہ نکو نکوئی تھی اور جو ہے وہ مجبور ہو گئی تھی اور اسی طرح سے جنرل فیر حمید صاحب کا بھی اب اعتصاب ہونا ایک اور بات ہے میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں کہ بہت اچھی بات کی خواجہ عاصف صاحب نے کہ جناب وہ فیر صاحب نے یہ کیا وہ کیا پہلی بات یہ ہے کہ فیر صاحب کے اوپر پابندی ہے کسی بھی افسر کے اوپر جو ہے پابندی ہوتی ہے دو سال تک کے لیے وہ اپنی جو وہ خاموشی ہے اس کو نہیں توڑ سکتا اور اپنی جو اپنا جو موقف ہے وہ کھلے آم میڈیا پہ نہیں دے سکتا دو سال اس کے پر پابندی ہے اب اس کے لیے ان کو ایک فوجی عدالت کا سامنا ہے الزام لگا ہے غرور ہی نہیں ہے کہ الزام ثابت ہو جائے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا یہ تو فیر ٹرائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آئیم شور کہ فیر ٹرائل کے چانسے فوجی عدالت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن دوسری جانب جنرل باجوہ جو ہے وہ چھ سال پاکستان فوج کی کمانڈ میں رہی ہیں اور دنیا کے ارتالیس ممالک جو ہیں ان کو انخلاق کرنے میں وہاں سے موقع دیا تو آپ جنرل باجوہ کو لے جائیں گے لیکن خواجہ آسف سے کوئی یہ پوچھے کہ جب وہ جنرل فیر صاحب سے ملنے جنرل باجوہ کے سوسر کے گھر جا رہے تھے جنرل اجاز امجد صاحب کے گھر پہ تو وہ کس کے کہنے پہ جا رہے تھے وہ کیوں گئے انہوں نے یہ غیر آئینی طریقے چھپ چھپ کے ملنے کے کیوں اختیار کیے یہ ہے وہ اصل بات اس کا مطلب ہے کہ جب یہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں سے ملنے جاتے ہیں تو تب تو یہ واویلہ نہیں کرتے تب بھی تو پریس کانفرنس کرنی کہی تھی تب بھی ان کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جا کے روزانہ کی طرح ان کو بھاشن دینا چاہی تھا لیکن اب وہ بھاشن دینے پہ آ رہے ہیں لیکن اس باتے بھی بھاشن دے دیں کہ جناب آپ وہاں کرنے کیا گئے تھے آپ متحصد بار جو ہے اور پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی اور جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اس تائم پہ اور کس طریقے سے پھر وہ آئی تھی وغیرہ اس کے اوپر بھی میرے خال میں لبکش آئی کاری دیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے گواہان جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے پھر کچھے چھٹے کھولنا شروع کر دیں یہ بہتر یہ ہے کہ اعتصاب ضرور ہونا چاہی ہے سب کا ہونا چاہی ہے اس میں تمام سیاسی قیادت کا بھی ہونا چاہی ہے ججوں کا بھی ہونا چاہی ہے اور جنرل آفیسرز کا بھی ہونا چاہی ہے اور میں نے تو اپنے آپ کو خود پیش کر دیا اس میں صحافی برادری کا بھی ہونا چاہی ہے بلکل ہونا چاہی ہے عبداللہ صاحب ایک تصویر ہے جس کے پر بہتی ٹولنگ ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف نے جو دعوت کی تھی ابھی اپنے ویٹرنز کی اس کے اندر راہیل شریف صاحب بلکل قریب کھڑے ہوئے ہیں آرمی چیف کے اور جنہوں نے جنرل آسم منیر کو پاک فوجی کمان دی تھی جنرل باجوا جو چھ سال آرمی چیف رہے تھے وہ اس تصویر میں میسنگ نظر آ رہے ہیں تو ایک امیج امیج یہ ہے سر کہ اس وقت باجوا صاحب کمفٹیبل پوزیشن میں نہیں رہے ہیں نہیں میرے خال میں یہ غیر مناسب تشریح ہے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے پڑتا ہے میں جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اشرا مباشرا اس کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوا صاحب بھی تشریح لاتے ہیں جمعہ کی نماز ادائیگی کرنے کے لئے وہاں الیکس الیک ہو جاتی ہے اکثر اوقات کبھی نہیں بھی ہوتی اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جب آخری دفعہ ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اور میں 18 آغست کے بعد آؤں گا یہ بات انہوں نے جنرل سیر صاحب کی گرفتاری سے پہلے کی ہوئی ہے اور وہ اکثر جاتے رہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے غیر ملکی دوروں پہ رہتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ بھی بلاتے رہتے ہیں ان کو اور ان کی اپنے دہر ہے اپنا ایک علکہ احباب موجود ہے تو یہ کہہ دینا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ شاید اچانک غیب ہو گئے یہ بالکل غلط بات ہے اگر جنرل فیرس کی گرفتاری کے بعد وہ جاتے تو یقیناً یہ آپ کا بالکل سوال اور یہ جو شکوک اور شباحت جو اٹھوے ہیں یہ بالکل جائز ہوتے ہیں لیکن دوسری جانب جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ تو اٹھارہ تاریخ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میں اٹھارہ تاریخ کے بعد آؤں گا تو یہ بات ہے میرے خواہد میں اس کے اوپر تیمہ گویاں کر لیں اور پھر جنرل رہی شریف تو باہر سے آئے ہیں اور ویٹرنز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ تو ویٹرنز کے ساتھ ملاقات ہیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ویٹرنز کون سے وہ ایک سرویشمنٹ سوسائیٹی جو کہ پہلے کہیں یاد ہے آپ کو نو مائی کے بعد جس طریقے سے ان کا روئیہ رہا اور جنرل امجد سویب اس ٹائم پہ ایک سرویشمنٹ سوسائیٹی کے جو ہے وہ سربلا رہے تو پھر تب وہ کیا تھا یہ آدل راجہ جو ہمارا غدار وطن ہے یہ کیا ایک سرویشمنٹ سوسائیٹی کا سپوکس پرشن نہیں تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر کرنل نسیم راجہ اور جنرل جعوید اسلم اور اسی طریقے سے جو جو میجر جنرل اجاز اوان یہ سارے کے سارے کون تھے یہ ایک سرویشمنٹ والے ہی تھے نا جنرل علی کھولی خان خٹک ساری خٹک کہہ رہا ہوں جنرل علی کھولی خان تو یہ سارے ایک سرویشمنٹ کے تھے نا تو پھر ابھی ایک سرویشمنٹ کون ہے نمبر ون پہلی تو بات یہ سمجھ آئے کیونکہ ابھی تک جو ایک سرویشمنٹ کے سربراہ ہیں وہ تو جنرل قیونٹ صاحب ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل اینٹ کے ساتھ ہے وہ بقاعدہ ان کے سینیٹر ہیں اور ان کی پارٹی کا حصہ ہیں تو جنرل جو عبدالقیون صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے ویل رسپیکٹڈ آدمی ہیں اور بڑے سنبھلے وے سلجھے وے انسان ہیں اور لیکن فلحال ان کی جو آپ پولیٹیکل ایفیلیشن ہیں اس کو آپ بلکل کسی صورت جو ہے وہ مارجنلائز نہیں کر سکتے تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مکس اپ ہو رہی ہیں اور یہ جت